ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو ایورگرین گارڈن آج ہم جس پودے کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے پینزی یہ سردیوں کا بہت ہی خوبصورت پودہ ہے کچھ بٹر فلائی کی طرح دیکھتا ہے جیسا آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے بہت سارے رنگ اور ویرائٹیز بہت سارے کلرز آتے ہیں اسی پودے کے بارے میں آج ہم بات کریں گے چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے اس پودے کی رکھ رکھاؤ کرنی ہے اور کس طریقے سے ہم اس کی کیر کر سکتے ہیں پہلے تو ہم مٹی کی بات کرتے ہیں مٹی تو ویلڈرین رکھنی ہے جیسے سب ہی پودھوں کی ہم رکھتے ہیں کیونکہ یہ ویٹر فلائر ہے اس میں آپ خات کی ماترہ تھوڑی زیادہ کر سکتے ہیں جیسے 50% ہم گارڈن سوائل لیتے ہیں اور 50% میں ریتی اور خات ملاتے ہیں تو خات کی ماترہ آپ تھوڑی زیادہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ ویسے یہ ہی بھی فیڈر تو نہیں ہے لیکن کیونکہ ویلڈر میں ہی انہیں بلوم کرنا ہے 4 months میں ہی انہیں بلومنگ کرنی ہوتی ہے اس لئے ہم خات کی ماترہ تھوڑی زیادہ بڑھا سکتے ہیں اور پھر 10 days پر لکوٹ خات دیں گے جس طریقے سے ہم اپنے سب ہی ویلڈر فلائرز کو دیتے ہیں اور جہاں تک سن لائٹ کی بات ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہو میں نے ابھی کیونکہ ویڈیو بنانے کے لئے میں نے اوپر رکھا ہے فل سن لائٹ میں لیکن یدی ڈیریکٹ دوپہر کی سن لائٹ اسے ملے گی تو اس کے فول ہیں وہ تھوڑے مرجھائے سے رہیں گے جیسا کہ آپ میرے اس گملے میں دیکھ پا رہے ہیں ان کو ڈیریکٹ سن لائٹ میں میں نے رکھا ہے اس لئے اس کے فول تھوڑے جھکے جھکے سے ہو گئے ہیں اس لئے آپ اسے ایسی جگہ پہ رکھئے جہاں پر دھوپ کی گرمائش تو ملے بڑھ تھوڑی تھنڈھک بھی رہے بہت بہت تیز دوپہر کی بارہ سے چار والی جو دھوپ ہے اس سے بچانا پڑتا ہے اسے مارننگ سن لائٹ اس کے لئے سب سے اچھی ہے اور تھوڑی سی شیڈی تو نہیں کہہ سکتے لیکن دھوپ یدی چھنکر آتی ہو تو اور بھی اچھا ہے اس پودھے کے لئے سن لائٹ اور مٹی کی تو بات ہو گئی اب وارٹرنگ کی بات ہے اسے نہ آپ اوور وارٹرنگ کریں نہ انڈر وارٹرنگ کریں انڈر وارٹرنگ سے اس کے صرف پتے ہی پتے آئیں گے اور فلاہرز کی بلومنگ نہیں ہو پائے گی تو پانی صرف اتنا دے کہ مٹی مویسٹ بنی رہے مٹی کبھی بھی سوگی نہ ہو فرینڈز آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب شیئر لائک کرنا نہ بھولے میں اسی طریقے سے نئی نئی جانکاری لے کر آتی رہوں گی پینزی کے فلاہر آپ ضرور لگائیں کافی اچھا فلاہر ہے یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ کے گارڈین کی شوبہ بڑھاتا ہے میں نے اسے فل سن لائٹ میں رکھا ہے لیکن آپ تھوڑی سی شیڈی اور سن لائٹ میکس والے جگہ پہ رکھیں جہاں پر چھنکے دھوپ آتی ہو اوور وارٹرنگ کبھی بھی نہ کریں پودے ہمارے اوور وارٹرنگ کی وجہ سے ہی خراب ہوتے ہیں کم پانی کی وجہ سے پودے خراب نہیں ہوتے اوور وارٹرنگ کی وجہ سے ہی ضرور خراب ہو جاتے ہیں خاص کر سردیوں میں ہمیں وارٹرنگ کا بہت ہی خیال رکھنا پڑتا ہے یہ میرے اور سارے پودے ہیں جو میں بالکنی سے چھت پر لے کر آئی ہوں ابھی کیونکہ بالکنی میں دھوپ نہیں آ رہی پینزی کی اور بھی بہت ساری کلر ویرائٹی آتی ہے آپ اسے بچا کر کے اپریل تک اس میں فلاورنگ ہو سکتی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے گملے کو ایک سائٹ سے دھوپ ملتی ہے دوسرے سائٹ سے دھوپ نہیں ملتی تو آپ گملے کو بیچ بیچ میں گھوما دیا کریں تاکہ چاروں طرف سے دھوپ ملا کریں